انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں پاکستان کے بعد اب بات کورنا کے کورنا کال میں کچھ ایسی تصویریں اب سامنے آ رہی ہیں جو انسانیت پر سے بھروسہ اٹھا دینے والی ہیں منافع خوری میں لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں یہ تصویریں اس کا ثبوت ہیں اگر سخت الفاظ کا استعمال کریں تو یہ کفن خسوٹ لینے کا ماملہ ہے منافع خوری کے لیے کندھوں پر اپنوں کی لاش اٹھائے لوگوں سے بھی سودا ہو رہا ہے کورنا نے ہمارے ہیلتھ سسٹم کو کھوکھلا ثابت کر دیا ہے راجستان سے بیہار تک جیسی تصویریں دکھ رہی ہیں ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ سسٹم کی سیٹ پر بھی لاش ہے یہ ماں کی لاش ٹھیلے پر ڈھوتے ابھا کے بیٹے ہیں جنہیں شو وہاں نہیں ملا یہ انسانیت کی لاش ہے جسے پتا کو اس حال میں ڈھونا پڑا یہ مرتے ہوئے سسٹم کی لاش ہے جسے چار کندھے محسر نہیں ہوئے یہ تینوں کی تینوں تصویریں راجستان سے آئی ہیں جو راجستان کے مرتے ہوئے ہلتھ سسٹم اور چیختی انسانیت کی کہانی بیان کرتی ہیں حالکہ یہ تصویریں صوبے کی سرکار کو دیکھنی چاہئے ہیں سرکار کے ذمہ دار لوگوں کو دیکھنی چاہئے ہیں مگر دیکھنے کی کون کہے ہیں جواب کے نام پر صرف صفائی ہیں کوٹا میڈیکل کالیج میں کئی دنوں سے بھرتی ایک لڑکی کی موت ہوئی ہے پہلے لاشت کو اسپتال سے باہر کرنے کے لیے وارڈ بوائی نے ہزار روپے مانگے پھر ایمبولنس والے نے شب لے جانے کے بدلے پیتیس ہزار روپے مانگے کوٹا سے جھالا وارڈ کی دوری صرف اسی کلومیٹر ہے اسی کلومیٹر کے لیے پینتیس ہزار کا قرائعہ کون منظور کرے گا مجبوری میں پتا نے کار کی اگلی سیٹ پر بیٹی کی ڈیڈ بوڈی رکھی اور سیٹ بیلٹ باندھ کر شب لے گئے سوچیے جس بیٹی کو باپ نے ناجوں سے پالا ہو اسی بیٹی کی لاش ایسے لے جانا پڑے گا شاید اسے سوچا بھی نہیں ہوگا پتا کے پاس بولنے کے لیے شب نہیں تھے بمشکل سٹیئرنگ ویل سبھالی جا رہی تھی مرت لڑکی کے ماما کا آروب تو یہ بھی ہے کہ ان کی بھانجی ٹھیک ہو رہی تھی ڈاکٹر کے ایک قریبی کو بھارتی کرنے کے لیے آئی سیو سے نکال دی گیا بھانجی کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا پہلے آئی سیو میں تھی ہے کوویڈ وارڈ میں پھر وہاں سے آئی سیو بوتل چڑھی ہوئی تھی سب کو چڑھا ہوا تھا اوکسجن لگی ہوئی تھی اس کے بہت زود بھی اس کو جنرل وارڈ میں ڈالا گیا جہاں پہ جس بیٹ پہ تھی وہاں پہ گیس کا وہ بھی اوکسجن تھی وہ ہی بند پڑی ہوئی تھی اب ان کی ڈیت ہو گئی ہے پرساسن کس طرح کی کیا پرساسن پرساسن وہاں سے ڈیت بوڈی بھی ہم لوگ وہاں سے لے کر آئے وارڈ بوڈ نجر نہیں آرہا صبح پریشان ہو رہے کوئی سنن سننی رہا صبح بار بہت جب گھب رہا لیتے ڈوکٹر کو بھلانے کیا تو بولا ڈوکٹر صاحب تو لیٹ آئیں گے وہ آیا بھی تھوڑی دیر بعد آئیے گا کوئی ویوستہ نہیں ڈوکٹر پر لگنے والا یہ آروب جانچ کا وشہ ہے لیکن ڈیت بوڈی جس طرح پتا کو سیڈ بیلٹ سے بانت کر لے جانی پڑی وہ شرمناک ہے یہ کووڈ پروٹوکال کا اولنگن ہے کوٹا میں اسپتال سے ایمبولنس نہ ملنے کا یہ اکیلا ماملہ نہیں ہے ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں پریجن خود سٹریچر پر بوڈی لاتے ہیں دو لوگ ڈیت بوڈی کو جیسے تیسے اٹھاتے ہیں اور کار کی پچھلی سیڈ پر ڈالتے ہیں ایمبولنس نہیں ملی تو مجبوراں کار سے ڈیت بوڈی لے جانی پڑی کووڈ پروٹوکال پر سسٹم کی نظر بلکل نہیں ہے جب یہ ویڈیو وائرل ہونے لگے تو سسٹم کو سمحان لے والے افسر مین سے جاگے رٹا رٹایا جواب دیا جانت جاری ہے سامنے تصویریں موجود ہیں مگر پیڑک پریواروں کو ہی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے جو سکایت کرتا ہے وہ بھی اس پر بتانی رہا ہے اس سے کتنے پیسے مانگے کس آدمی نہ مانگے کس گھاڑی دمبر مانگے تو ایسی طریق میں ایک دم تو پکڑ میں نہیں آرہا کہ کس نے کہا لیں پھر بھی یہ دمبری سے ہے کہ وہ زیادہ پیسے مانگتا ہے اس کی جانس کروائیں گے اور اول آل بھی ایمبولنس پر تھوڑا اسٹک نیس کریں گے جیسے جیسے اس کی تیار نارمل ہو رہی ہے ٹیٹی آفیس والے بھی کاروئی کریں گے کوٹا کے بعد اب جھالاوار کی تصویر دیکھ لیجئے اس بیبزی کو کس طرح بیان کیا جائے سمجھ میں نہیں آرہا بیٹوں کو ماں کی لاش ٹھیلے پر ڈھو کر لے جانے پڑ رہی ہے یہاں بھی اسپطال سے ایمبولنس کا انتظام نہیں ہو پایا بیٹے اپنی ماں کا شو ٹھیلے پر لے جانے کے لیے مجبور ہو گئے نہ ایمبولنس اپلد کرائی گئی اور نہ کورونا گائیڈ لائنس کے مطابق انتیم سنسکار کیا گیا شو کو ڈھونے کے لیے واہن ہونا چاہے یا پھر چار کندھے ہونے چاہیے دو بیٹوں کو لاش ٹھیلے پر لے جانے کی مجبوری تھی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جلا کلیکٹر اب صفائی دے رہے اس کا ہم نے پراثنی کورٹرز کو دکھوا لیا ہے وہاں ایمبولنس اوہ سمیں اپلد نہیں تھی اس کارنے سے چھوٹا کسکا ہے جو شمسان گار تھا وہ کافی مزدیق تھا پیسنٹ جو اتنی دیر بکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے باکی کس میں ان کو باکینا جو کٹے وہ بھی اپلد کرائی گئی ہے اور شمسان پہ بھی وہاں جو پنچاتے دوارہ ان کو سویدائیں دیدی دلائی گئی ہے اور آگے سے ہم نے آج رسٹکسن جاری کر رہے ہیں کہ ایسی پری اسٹیج گمارا ناوز پرشایشون کی طرف سے ہم نے ہم ناوز ابھی کیا تھا پر ہم کو سویدہ نہیں ملی پلس ایمبولنس والے پھر نہیں ملی پھر کرونا پیشن کو جا آئیم نہیں رکھ سکتے اس لئے ہم نے خونوں بھائی نے سمجھے اسپتال نے بیٹوں کو پی پی کڑ دے کر ذمہ داری سے پلہ جھاڑ لیا مجبورن بیٹے ٹھیلے پر ماں کا شو لاب کر بازار اور گلیوں سے گزرتے شمسان تک گئے ایک ماں کی شویات تماشا بن گئی راجستان میں کرونا منیجمنٹ کو لے کر راجس سرکار کے بڑے بڑے دعوے ہیں لیکن انڈیا ٹی وی سمباد داتا منیش بھٹا چھارے نے جب اس کی پتال شروع کی تو بہت چونکانے والی باتیں پتا چلیں راجستان میں اس وقت ایمبولنس سیوہ 108 کے تحت 741 ایمبولنس راجستان میں اس وقت ایمبولنس سیوہ 108 کے تحت صرف 320 ایمبولنس چلنے کی حالت میں ہر ظلے میں تقریباً آدھی ایمبولنس خرار لچر وی وستہ ہے تمام اسپتالوں میں اس طریقے کے ایمبولنس دیئے تو جرور ہے سرکار کی طرف سے لیکن وہ وقت پر پہنچتے ہی نہیں ہے اور پرائیویٹ ایمبولنس منافع کھوری لگا تار کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ دکتار یہ بتائی جا رہا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنی اور سرکار کے بیچ میں سامنج صحیح سے نہیں بیٹھ پا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگ بگ 741 جو ایمبولنس ہیں اس میں سے کے لئے راجستان سرکار کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کبھی اس میں ایمبولنس پیسہ لگائے گی اور نیہی اس سیسٹم کو صدا رہے گی تو اس میں سرکار کا سب سے بڑا دوسری ہے کہ سرکار کو بہت جلدی جلدی سیسٹم کو ٹھیک کنم ہو چکی جو 2008 10 11 9 9 10 10 پرانے گاڑی آئیئے اب آپ کو بیہار کے مدوبنی لے چلتے ہیں رور ہیلتھ سسٹم کی سب سے وکرت تصویر یہاں دکھتی ہے ہماری سہیوگی گونکار روڑا نے مدوبنی کے سکری بازار میں سواست کندر کا دورہ کیا تصویر کیا ہے آپ خود دیکھئے بیہار کے سکری میں ہم اس وقت موجود ہے مدوبنی جلے میں یہ سکری پڑتا ہے اور یہاں سواست کندر کی تصویر ہم آپ دکھاتے ہیں پراتھمک سواست کندر جسے بھود بنگلہ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ نہ تو یہاں پر علاج ہوتا ہے نہ یہاں پر ڈاکٹر آتے ہیں نہ کوئی نرسنگ سٹاف یہاں پر کی ضرورت ہے ایسے میں یہ تصویریں ایک بہت ہی شرمسار تصویریں ہیں کی کس طریقے سے بیہار کے ایسے علاقے میں مدوبنی جو مکھے جلا ہے بیہار کا اس سے 10 سے 15 کلومیٹر کی دوری پر یہ سکری پر ہے اور یہاں کا یہ سواز تھکیندر پورے طریقے سے کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے یہ تو 10 سال سوپر سے بن گئی ہسپیٹر لیکن یہ کاغزوں میں تو ہے کیونکہ اندر کلندر لٹکا ہے یہاں پر ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15 دنوں میں آتے بھی پیسنٹ میں کوئی بیوستہ ہے ہی نہیں آپ کے سامنے پورا گندہ سے پڑا بڑا ہوا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں آتے چنہ آپ کے سمیمے میں یہاں آتے ہیں پرتی نہیں دی لیکن کہ آیا کہ فوٹو سوٹ کرتے ہیں یہاں کے لوگ سالفی وغیر لیتے ہیں پھر اس کے بعد گونکا نے مدبنی کے ہی ایک اور اسپطال کا دورہ کیا ششوار نام کی جگہ پر پرانا اسپطال کھن ڈھر ہو چکا ہے اس کی جگہ نئے اسپطال کی عمارت بن گئی ہے مگر یہ عمارت بھی کسی کام کی نہیں تالہ پڑا رہتا ہے ڈاکٹر مہینے میں ایک چلے کہ سسوار گاؤں کا یہ اسپطال جو پچھلے 20 ساتھ سے بند پڑا ہے لیکن اس اسپطال کو بند ہوئے تو وقت ہو چکا ہے لیکن اس اسپطال کا alternative یہاں پر بنایا گیا ہے یہ بغل میں یہاں سے چند گدموں کی دوری پر ایک سواست کندر بنا ہے لیکن اس سواست کندر کی ستتی بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ایک سواست کندر کی ڈاکٹر نرسل سے جانا جاتا ہے اگر کسی سواست کندر میں ڈاکٹر ہے ہی نہیں تو آخر اس باہر لٹکے ہوئے تالے کا لوگ کریں گے کیا جو ستھانے لوگوں سے ہم نے بات کی تو لیکن کئی دنوں بعد آتے ہیں کرونا کے اس کال میں جب لگاتار کرونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں لوگوں کو شروعاتی لکشنوں کے دوران علاج کی ضرورت ہے تو آخر یہاں پر دکھئے تالہ لٹکا ہوا ہے یہ دروازے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ بند ہے اس کے الاؤ دوسرا لیکن یہاں پر جو علاج سردی خاصی کا یہاں پر ملتا ہے لیکن وہ بھی علاج سے بنچت ہو رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر یہاں پر آتے ہی نہیں ہے بیہار میں ہیلت انفرسٹرکچر کا حال کیا ہے اسی سے سمجھ یہ کہ رانی گنج کے جیڈی ویدھائک کی پتنی وہ اپنی پتنی کو اور اریا کے سیویل اسپتال لے گئے وہاں پی ایم کیئر سے آدھا درجن منٹی لیٹر دیے گئے مگر چلانے والا کوئی نہیں رشیدیو کی پتنی نے گاڑی میں ہی دم توڑ دیا